نفرت تو کی ہوگی لوگوں نے آپ کے ساتھ ایسا تو نہیں ہوگا بہت کی ہوگی بچپن میں تو آپ ماشاءاللہ آپ کے درے پیچھے میں نے دیکھا ہے پچاس ہزار مرد لگاوا تھا ایک وقت جب پہلی دفعہ ایک آفر ہوئی تھی ٹی وی کی تو میں نے کہا تھا بھائی بتانا نہیں میرے اببہ گولی مار دیں گے جب بھی آتا تھا یہ ففتی ففتی سارا پتھان بیٹھ جاتا تھا اس کا مطلب ہے پکتون خیورف آباد میں بنائے پہلے بھی لگتا ایسی ہے جب بھائی کبیلے کے پتھانے نہیں چھوڑے ہوں کبیلہ ہاں واقعی یہ بتانی کوئی نکل لائے کوئی نکل آگیا بھی بھی پتہ چلے چلو گر واپس چلو چلو آپ کو پشتو آتی ہے ہاں جاتی ہے ہلو ایویون میرا نام ہے ساجد حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں زندگی زندگی آج میرے سٹوڈیو میں آئی ہوئی ہے اور ایسی شخصیت جس کو دیکھتے ہی زندگی رقمہ ہر چہرے پر دورتی ہے نام ہے ان کا زیوہ شہناز میری بہت پرانی گرل فرینڈ ہے کسی کو بتائیے گا ان کے ساتھ میرے بڑے خفیہ اور بہت دیرینہ تعلقات ہیں اور یہ چھپ چھپ کے مجھے بلاتی رہی ہے مجھے بڑی درسے بعد میں نے سوچ لیا کہ دنیا کو پتہ چل جانا چاہیے کہ میں زیوہ شہناز کو جانتا ہوں اسلام علیکم علیکم سلام علیکم آپ سے پیری کتری بتانی ہوگی گرل فرینڈ میں نے خیال بیس سال تو ہوگئے ہوں گے بیس سال جبہ بہت چھوٹے سے تھے یہ تو اسے ابھی تک چھوٹی ہیں یہ آپ پوچھتے ہیں ٹرائل پہ آئی نہیں ماشاءاللہ آپ کی جو میں دیکھ رہا ہوں جس طرح پہلے دن تھی ابھی تک ویسی کی ویسی ماشاءاللہ کیا ایسی چیز ہے دیوہ جو آپ سمجھیں گی اس وجہ سے دیوہ آگے آئی اور خوش رہی ہے ہمیشہ ان سب کو بتائیں گے چھوٹے 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 پہ عجیب عجیب شکلے بنی ہوئے ہیں ساجد سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارک بات دوں گی کہ آپ زندگی کو دوبارہ روایت کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے اللہ کرے یہ زندگی سب کی زندگیوں میں زندگی لے آئے اور بہت شکریہ آپ نے مجھے یاد کیا اور جو آپ نے پوچھا زندگی میں انسان کو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے سچ بولنا چاہیے اور دعائیں لینا چاہیے آپ کے پیچھے اگر بیک بائٹنگ ہوگی لوگ آپ سے نفرت کریں گے آپ نفرت کے جذبوں کو چہرے پہ سجائے رکھیں گے تو آپ کے چہرے پہ نہ خوشی آسکتی ہے نفرت تو کی ہوگی لوگوں نے آپ کے ساتھ ایسا تو نہیں ہوگا بہت کی ہوگی بچپن میں تو آپ ماشاءاللہ آپ کے پیچھے میں نے دیکھا ہے پچاس ہزار مرد لگاوا تھا ایک وقت تھا جب بھی آتا تھا یہ سارا پتھان بیٹھ جاتا تھا اس کا مطلب ہے پختون خیور خواب آد میں بنیا ہے پہلے بھی لگتا ہے ایسے ہی ہے زیبا لیکن یہ بات تو ہے ماشاءاللہ جب آپ آئیں تھیں اور جس طرح سے آپ چھا گئیں بہت کم اتنے ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے تھے اس زمانے میں کیونکہ جو ہمارے زمانے میں جو ہمارے بزرگ لوگ تھے وہ بڑا کیمرے سے شاہے تھے آپ میں وہ چیزیں نہیں تھیں یہ کیسے بچپن سے کوئی مابا کو پہلے پر شرارتی بچی پیدا کرنی ہے نہیں نہیں میرے گھر میں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں ایکٹنگ کی دنیا میں جاؤں گی کیوں بہت کنزرویٹر تھے گا بہت زیادہ بہت زیادہ میں تو ایسے ایک قبیلے والی خاتون ہوں اور میرا بچپن تو اتنا سخت اس میں گزرا ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی مجھے جب پہلی دفعہ ایک آفر ہوئی تھی ٹی وی کی تو میں نے کہا تھا بھائی بتانا نہیں میرے اببا گولی مار دیں گے اچھا پھر نہیں بس پھر اتفاقات اببا نے گولی نہیں ماری آپ کو آپ یہاں موجود ہیں کیا بجائے گولی کیا میں آپ گولی میں بیٹھ گئی ہاں آگئی تو پھر کس طرح اگر اببا گولی مار رہا تھا تو ایکٹنگ کیسے کر لیا میرے اببا اس وقت ہسپٹل میں تھے جب شویب منصور جو ہیں 50-50 کے لیے ایک چھوٹا سا اسکٹ کرانے آئے تھے انہوں نے مجھے 9 کلاس کے فیوریل میں دیکھا تھا سکول میں وہ محسن بھائی کے ساتھ آئے تھے اور وہاں میں ایکٹنگ کر رہی تھی تو ان کو وہی دو چھوٹی والی مانو بیٹی شاہیے تھی تو وہ گھر گئے گھر نہیں ملے تو پتہ چلا میں انکل سریعہ ہسپٹل میں بابا کے ساتھ تھی تو وہ وہیں پہنچ گئے اور انہوں نے وہاں کے کہا کہ جی مجھے ایک اسکٹ کروانا تو بابا کی یہ بھی سمجھ میں نہیں آئے تھا کہ یہ اسکٹ ٹریوی کے لیے وہ سمجھے میں سکول وغیرہ میں بڑا پاس اچھا اس چکر میں چھوڑ دیا اس چکر میں وہ سمجھے کیونکہ میرا کوئی ایجوکیشن تھا وہ لڑکا اور لڑکی والا بھی مسئلہ نہیں تھا تو انہوں نے کہا نہیں نہیں کر لو اور میں نے کر لیا جب وہ ہسپٹل سے آئے تو وہ مالی نے آکے کہا کہ ان کی ٹی وی کی گاڑی آئی ہے بابا کہ وہ بیبی کو بھلا رہے ہیں تو بیبی جو ہے وہ جب گھر سے نکلی تو بابا نے بھلا کہاں جا رہی ہے میں نے کہا وہ آپ نے جو اجازت دی تھی تو انہوں نے کہا وہ ایک پروگرام کی میں نے دی تھی یہ کہا ہے میں نے کہا میں نے تو کانٹیکٹ سائن کر لیا تیرا پروگرام کرنے ہوں گے اور آپ نے اجازت دی تھی تو ان کو بہت غصہ آیا انہوں نے کہا دفعہ ہو جاؤ دفعہ جو ہوئی تو آج تک دفعہ اچھا گھر سے نکال دی دیا تھا بتا دے سچے گھر سے تو نہیں نکالا تیرا وہیں سے کی نکال پھر آخر میں جب دو تین پروگرام فٹوٹی کے انہوں نے دیکھے تو ان کو پروگرام بڑا اچھا لگا کہنے لگے ٹھیک اچھا ہے کیونکہ ایک تو یہ مطمئن تھے کہ گھر گاڑی آتی تھی گھر پہ لاکر چھوڑتی تھی کون سے کبیلے کے پتھانے نہیں چھوڑے کوئی نکالا ہے کوئی نکالا گیا ابھی بھی پتہ چلے چلو گھر واپس چلو آپ کو پشتو آتی ہے آپ کے بھائی بھولتے ہیں کتنے بہن بھائی ہیں آپ ہم تین بھائی اور دو بہنیں میں ہوں میری بہن ہے وہ سب انگلینڈ میں ہیں سال میں کتنے دہا جاتی ہیں ان کے پاس میں کبھی چار دفعہ بھی چلی جاتی ہوں کبھی پانچ جب ٹکٹ بیجتے ہیں رات کو بھولتے ہیں صبح آنا ہے تو چلی جاتی ہوں لیکن زیبہ یہ جو اب سچویشن اب یہ سوشل میڈیا اور جس طرح سے اب یہ پھیل گیا ہے کام الگوریتم اور نئی نئی ٹکنالوجی نئے نئے بچے اب ٹیلی ویژن پہ پرانے جن کو آپ پہچانا کرتے تھے لوگ وہ کم ہوتے جارے ہیں ساجد دیکھو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ٹرینڈ اچھا ہے نوٹ بیٹ ہمارا ملک ترقی کر رہا ہے اور میڈیا ترقی کر رہا ہے یہ اچھا ہے لوگوں کے لیے پاس جوب بھی ہے کام بھی ہے بس یہ ہے کہ کبھی ہم لوگ کو اوور ریاکٹ نہیں کرنا چاہیے ہمارے ہاں تھوڑا اوور ریاکٹ ہو گیا ہے سکرین جو ہے وہ اب مسلم سکرین نہیں لگتا لیکن جو اپنا کلچر ہے جس کو آپ ایکسپوز کرتے ہو اس کا خیال رکھیں اور سکرپٹ جو ہیں وہ اتنے اندھاد نہیں ہونے چاہیے کہ ہم گھر بیٹھے اپنے باپ یا بھائی کے ساتھ بیٹھے ہیں تو وہ دیکھ نہیں پاتے آپ کا کلچر کیا ہے وہ پنجابی فلم ہے جس میں وہ ٹھمکے مارا کرتے تھے نہیں نہیں وہ تو پھر فصلیں نہیں ہوتی تو آپ تو کیسا ہے اس کو ڈیفینڈ کر رہی ہیں جیسے وہ بہت اچھی چیز تھی یا آپ کہہ رہی ہے پشتو فلموں میں جو ڈانس سکھایا گیا وہ بہت اچھا تھا وہ آپ کے اقدار کے حساب سے تھا تو پھر آپ کس کی بات کریں فلموں میں تو یہی تھا سب کچھ فلم تو ہماری ہمیں کبھی ایکسپوزی نہیں کر سکی پاکستان کو کیا بتایا فلم نے اس نے تو یہی بتایا کہ ایک عورت ہے جو بہت سارے زیور لادے گھر میں رو رہی ہے اس کے بعد جہز کے پیسے نہیں ہیں اور وہ زیور سارا لادے ہوئے اور وہ لڑکے کے ساتھ وہاں گاؤں میں ناچ رہی ہے گھوم رہی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے وہ تو تھا ہی نہیں ہے ہمارا کلچر آپ کچھ بہت زیادہ میں لگ رہا ہے کہ کافی اب آپ سینسر کی طرف جاری ہے سینسر بورٹ کا میمبر بنا دوں آپ کو بنا دے اگر آپ بنا سکتے تھوڑا میں سختی میں اپنے آپ کو کچھ نہیں بنا سکا کیا بناوں گا نہیں تو اسی لیے میں نے حملہ کیا آپ نے پوچھا ایسے جیسے کہ آپ سب کچھ کر دیں گے کوئی جادو کرنے کو کر بھی سکتے مولا کا کرم ہو جائے تو یہ تو پاس صحیح اگر مولا چاہے تو بس ختم ہر بات جو آپ نے شروع کیا تھا جب کام تو ظاہر ہے میں تو دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے اببا کی وجہ سے آپ کو خوف بہتا تو تیرہ کے بعد پھر کیا ہوا تیرہ کے بعد وہ پروگرام بڑھ گیا اببا نے وہ کہا ہوکے ہے نہیں اببا کی ڈیتھ ہو گئی تھے اچھا یہ میں تھوڑا اس میں ہو گئی تھی بلکل ٹراما میں تھی پھر میری امی کے پاس لادلی تھی آپ بہت بہت لادلی تھی امی کی یا اببا کی آپ ہیں بھی ابھی تک کیوٹ ہیں آپ کافی تنقید پر یقین رکھتے ہیں نہیں تنقید پر نہیں رکھتے ہوں میں کہتے ہوں کہ کوئی کام کرتے ہو تو ایمانداری سے کرو اگر دل سے کرو گے تو کامیابی بھی ہوگی اور عزت بھی ہوگی اور اگر آپ دل سے نہیں کر رہے ہو صرف ٹائم مکا کے پیسہ کمانا چاہتے ہو کبھی بھی ترقی نہیں ہوگی اب بھی جو ہماری خواتین بچیاں بیٹیاں بہنیں ٹیلیویجن پہ آتی ہیں فلم میں آتی ہیں ان کو ابھی بھی بہت زیادہ سامنا ہے ایک خاص قسم کی نظر کا جو بری نظر سے دیکھا جاتا ہے مجھے کچھ کوئی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ٹی وی پہ کام کرنا ہے میں کہتے ہوں کچھ اور کر لو میں منع کر دیتے ہیں منع کر دیتے ہیں کسی کو آگے نہیں آنے دیتے ہیں نہیں وہ تو آپ نے اپنے اببہ کو بے وکوب بنایا کوئی آپ کے سامنے نیا بندہ آ رہا ہے اس کو آپ یہ کہہ رہی ہیں اس بات پہ چھوٹا سب ریک لیں گے خواتین ازاد لڑائی کرنی ہے کیونکہ اگر یہ لوگ تو آگے نہیں کریں گے بچوں کو تو پھر کرے گا کیا ہوگا کیا چھوٹا سب ریک کہیں میں چاہیے گا دیکھتے رہے یہ زندگی میں ساجد حسن ویلکم بیک خواتین ازاد باتیں ہو رہی ہیں زیبا شہناس سے اور زیبا سے میری دوستی جو ہے اس وجہ سے زیادہ ہے کہ جب بھی میں بیٹھا ہے زیبا کے ساتھ زیبا کی جو ابزوریشنز ہوتی ہیں وہ بڑی کمال ہوتی ہیں اس لیے ان سے پوچھتے ہیں ذرا تھوڑی سی ہٹ کے بات سیاست پیس پہ بڑی بہت بہت ہو رہی ہے آپ نے میری چھیڑ دیا بہت ہوں میں سیاست آپ سیاست ہیں ختم کرو گا ہوں گا ہوں گا جو مجھے نہیں چاہیے ساجد میں چاہتی ہوں کوئی ایسا پروگرام شروع کرو ہم شام کو بیٹھ کے سیاست پیش ہو کریں یہ جتنے لوگ آتے ہیں ہمیں رات کو جو انٹرٹین کرتے ہیں انہوں نے ہمارا کام بند کروا دیا اس کو آپ ویسا کریں نا جو لوگوں کو ریلیف دے وہ لوگوں کو مسکرانے پر ریلیف تو آج کل صرف اور صرف مریم نواز شریف دے رہی ہے دنیا یار وہ اتنے اچھے کپڑے پہنتی ہیں میچنگ کے جوتے مہنگے مہنگے تو وہ لوگ اس سے یار لوگ کہتے ہیں وہ مہنگے ہیں مہنگے نہیں یار مجھے تمہیں پتا میں نے سننے ہوئے کوئی پندرہ سو بیس پندرہ سو دوہ دار کا جوڑا ہاں صرف جوتا ان کا ہوتا ہے کوئی تر یار زیبا پرس دو دو لاکھ کے یہ آپ لوگوں کو پتا تھی بات دو دو لاکھ کا جوتا انہوں نے خرچہ کتنا کیا یہ نہیں دیکھا ماشاءاللہ یہ اتنے مہنگے ہوتے ہیں آپ نے کوسیمیٹک سیجری کروای نہیں اللہ کی قسم کبھی کوئی ٹیکہ ہی نہیں لگا جو بچپند میں لگے تھے آپ دیکھیں میں نے لگوایا تھا اتنا خراب ہوا کہ اس نے سار آپ کا تو گراؤنڈ ہی جل گیا تھا ابھی جل گیا تھا نہیں جل گیا ہے اب یہاں صرف جہاز اتر ہی نہیں سکتے میرے خواہشوں کی راکھ صرف نکل سکتی یہ جو کوزمیٹک آگئی ہے آپ اس کو کیسا دیکھتے ہیں کرنا چاہیے نہیں میرا خیال اگر ضرورت ہے تو کر لے کر لے نا کوئی برائی تو نہیں ہے کوئی برائی نہیں لیکن عجیب سے عجیبی سے پفی ہو جاتے ہیں یہ ہو جاتے ہیں کئی کے غلط جب ہوتے ہیں وہ بڑا پرابلم ہو جاتے ہیں کسی کے ہونٹ لٹک جاتے ہیں کسی کے ہونٹ اوپر چلے جاتے ہیں یہ بات سچ ہے اس کو دیکھنے کے لیے آپ لوگوں نے کوئی ایسا طریقہ استخدار کیا میں کہاں سے طریقہ اختیار کروں گا بھئی آپ خواتین ہیں میں کروں گا ہم تو صرف تنقید کر سکیں یہ آیا ہے بہن یہ دیکھ اس کے ہونٹ یہ لٹکے ہوئے ہمارا تو یہ کام ہے یہ بہت پرانی بحث ہے کہ مرد حضرات کی دنیا ہے یہ دنیا مدر حضرات نکل گئی ہیں بہت نکل گئی ہیں کمرکس کے بعد اب کہاں اب تو برابری ہے اب تو شور برطن برابری کیا کمی ہیں مرد کمی ہیں کمی ہو گئی ہے اور ابھی بہت جلدی ایک اعلان ہونے والا ہے آپ لوگوں کے لئے بڑا اچھا ہوگا بتائیں کیا ہے میں نے سنائے کہ اب شادی پہ ہی ہو جائے گا کہ آپ دو بیویاں رکھ سکتے ہو یہ دوسری بیوی کا خرچ آپ دیں گی میں نہیں دوں گی نہیں نہیں کون جس نے کروائیے وہ دے نہیں حکومت دے گی پہلی ہو نہیں رہی ہم سے صحیح یہ مزاق کے لئے نہیں مردوں کے لئے بھی بہت جلدی یہ خوشکوری آگیا ہے نہیں آپ کی جو بات ہے کہ اس میں کچھ دکھ کا ایلمٹ نہیں دم نہیں دم ہے آپ کی آنکھوں میں چمک آگی ہے نہیں دم ہے میری آنکھوں میں کبھی بھی چمک نہیں آئی کیوں میں ٹی وی پہ اتنی شادیاں کر چکا ہوں کہ زندگی میں میری ایک شادی ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہے وہ آپ کی اتنی پیاری آپ کو بیوی مل گئی ہے کس وقت سے آپ اتنے اچھے نہیں ہو جتنا آپ کی بیوی ہے تو آپ اس لئے اچھے ہو گئے اچھا اب جو مرد کی خسلتیں ہیں اور اس زمانے کی جو مرد کی خسلتیں کیسے زمانے کے کون بہت بہت درشان زفر کے زمانے کیوں دیکھیں کہ دس سال بھی گزرے ہیں یا پانچ سال بھی گزرے ہیں کافی عرصہ ہوتا ہے میں صرف پندرہ بیس سال کی بات کروں آپ تو جوان ہیں میری تو ظاہر ہے عمر گزرگی میں قبل مسیح سے آپ نے تو خامہ خامنے بچے ہو تو میرے تمیز سے بات کرو بتمیز ہی نہیں مرد کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا کیا چیز کیسی ذات ہے جتنی بھی مضبوط ہو جتنی بہادر ہو جتنی بھی ہو اس کو ایک مرد کی ضرورت ہوتی ہے چاہے وہ باپ کی شکل میں ہو چاہے بھائی کی شکل میں ہو چاہے شوہر کی مطلب عورت کو یہ ماننا چاہیے کہ مرد کے بغیر وہ نہیں ہے مکمل تو اس کا مطلب ہے زیبا آپ نے کبھی بھی یہ بس ایک حالات ایسے محول ایسا بنتا گیا کاموں میں آپ لگی رہی ٹائم نہیں ملا اتنی زیادہ مشہور ہو گئی کہ ہر آدمی آپ کے ساتھ چلی دیکھئے میرا ایمان یہ ہے کہ یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے ایک دفعہ میری بابرہ شریف سے بات ہو رہی تھی بہت اچھی دوست ہمارے زمانے کی تھی یہ تو بچی ہیں ہم سے بھی بابرہ ان سے تھوڑی سی چوٹی ہیں چھوٹی ہیں تھوڑی سی بڑی ہیں تو یار میں نے کہی ایسی کوئی بات بابرہ برا مان جائیں گی نہیں نہیں بابرہ اتنی اچھی خاتون ہے جس کی جتنی تعریف کی جائے کم انہوں نے کہا زندگی کا ساتھ جو ہے وہ ایسا ہے کہ اگر ساٹھ سال کی عمر بھی کوئی بندہ پسند آئے تو میں شادی کروں گی تو میں اس کی بات کو واقعی مانتی ہوں ان کے بات صحیح ہے تو ابھی تو ابھی آپ کی تو بڑی عمر پڑی آپ جتنے مرد حضرات پسند کر رہے ہیں زیبا کو شادی کے لیے میں آپ کو اپنا ایمیل ایڈریس بھیج رہا ہوں بہکار ہے آپ بہکار نہیں رہے بہکار ہے آپ دیکھیں زیبا کے ساتھ کوئی بھی خوشقسمت ترین مرد کسی میں سمجھا ہوں یہ کون سی آپ کیا خالہ رشتے والی بنے ہو کوئی بات نہیں اچھے کام کے لیے میں تیار ہوں حالانکہ میری شکل عجیب سی ہوگا یہ جادو سامری جادو ہے ٹائپ کی میں نے منع بھی کیا تھا کہ اس کو یہ داڑی کٹوا تو کیوں نہیں کٹوائی بہی اچھی لگ رہی تھوڑی سی کہ اے تھوڑا سا فرق ہے کہ اوپر تو ہے بار نہیں تو نیچے آ جائیں گے تو یہ اٹھا کے اوپر لگا لے اب میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ والے رشتے بھی نہیں رہے ابھی پچھلے دس پندرہ سال میں جو تبدیلی آئی ہیں رشتوں میں کہ ایک سال کے اندر اندر دس ہزار تلاقے ہو جاتی ہیں بھئی میں نے کئی لوگوں کو چار چار دفعہ لفافیں دی ہیں میں نے ان سے شکایت کی ایک آدمی کی چوتھی شادی میں گئی ہیں چوتھی شادی میں بھی گئی اور لفافہ دیا جب میں نے ان کو کہا یار ہمیں ایک لفافہ نہیں دیا ہم چار دیں تو اگلا کہہ رہا ہے آپ کی کمزوری آپ نے ایک ہی آدمی ایک آدمی ہے زندہ ہے وہ بھی تک ہاں زندہ ہے چاروں کے ساتھ نہیں نہیں وہ چھوڑتی چلی گئی سٹیشن بدلتا اچھا یہ ہوتا رہا ایک وقت میں چار نہیں رکھی نہیں نہیں ایک وقت میں ایک وقت میں ایک ہی رکھی دیکھیں آپ کیا سمجھتی ہیں یہ صحیح ہے دو شاد گنچنی شادی ہیں پتہ نہیں دیکھیں ہر آدمی کی اپنی زندگی ہے ان کے مسائل ہیں عورت ذات کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اگر سنبھال کے رکھیں تو بہت خوبصورت چیز ہے ماں کی شکل میں بہن کی شکل میں بیٹی کی شکل میں اور زندگی کے ساتھ میں اگر عورت کو عزت دی جائے میرا خیال ہے عورت کو سب سے زیادہ اپنی رسپیکٹ اور اپنی عزت چاہیے ہوتی ہے اگر آپ اپنی بی بی کی عزت کرتے ہیں رسپیکٹ دیتے ہیں پیسہ ہو نہ ہو وہ آپ کے ساتھ دھوکی بھی رہی گی خوش رہی گی جھوٹ بول رہی ہے نہیں میں جھوٹ نہیں آپ کیا بات کریں پیسہ نہ ہو تو جھوتے مارے گی وہ تو یہ دور ایسا آگیا نہیں آپ پھر کیا غلط کرے اسی دور کی بات کر رہا ہوں نہیں میں آپ کو بول رہی ہوں میں کیا نہیں خاتون ہوں نہیں اب تو اگر پیسے نہ ہو تو وہ بی بی کیلی چار پائی نہیں یہ نہیں یہ غلط بول ہے آپ بہکاوے کی باتیں کر رہے ہیں یار غلط ہے یہ کہا ہے ہمارے ڈائریکٹر صاحب بند کریں اس پروگرام کو یار یہ کیا بات کری ہے زیبا میرے یار بند کریں سوہل صاحب یہ دیکھیں کس قسم کے آدمی ہیں کبھی یہ رشتہ کا کاری ہے زیبا اب آ جائیں ذرا فنون لطیفہ کی جاتے ہیں کون سو لطیفے کی طرف آچھا فنون بھی لطیفہ ہے فنون لطیفہ فنون لطیفہ جی 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 اردو اب ہو گئی ہے خواہ فارق اردو تو کوئی بودھتا ہی نہیں ہے تھا نہیں کیوں ہماری خواہش ہوتی اچھی اردو بولیں جیسے بجیا بولتی تھے یار ایک زمانے میں اردو پڑھنے کا پتہ چلتا تھا کہ بھئی اردو اچھی لکھی رہی ہے سب کچھ ہوا ساجد بھئی سیریسلی جب ہم ریڈیو پہ کام کرتے تھے نا تو محمود علی صاحب اللہ بخشے قاضی واجی صاحب یہ ڈانٹتے تھے اور ہمارے اردو کے لفظ ہی کرتے تھے ہم نے ریڈیو سے اپنی اردو کو امپروف کیا ابھی تو گلت ہی بولتے گلت ہو گیا جان کے بولتے اب براجمان ہو جائیں اس کو لے کر یہ ساری چیزیں انڈیا چاہی چیز انڈیا کی لے کے وہ جان کے بولتے ہیں اچھا یہ انڈیا والوں کا آپ نے نوٹ کیا ہے یہ لوگ اردو جب بولتے ہیں تو غلط بولتے ہیں گانے بالکل صحیح گاتے ہیں کیوں اس میں کیوں نہیں بولتے خیر ہو گئی اور یہ ہو گیا وہاں اردو صحیح بولتے ہیں یہ کیا راز ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ پشاور میں اس طرح سے اوپننس نہیں آ پائی پروگریسیو کم ہے کیا وجہ ہے کیا محول ہے اس طرح کا کہ جہاں وہاں کی خواتین اتنا زیادہ نہیں پڑ پائیں وہاں سے ایک خاص قسم کی ذہنی سوچ ہے مردوں کی کیا کہہ سکتے میں پھر وہی بات کروں گی کہ انسان آدمی کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے اپنی ایک روایت ہوتی ہے جو لوگ اپنی روایتوں پہ چلتے ہیں نا وہ صدیوں تک چلتے ہیں کہنے کو میں سریبلیس پہن کے بھی آ سکتی ہوں میں انگلیش کپڑے پہنتی ہوں لیکن میں کبھی ایسے کپڑے نہیں پہنتی جس میں میرے جسم کی خود نمائی ہو تو یہ میں اپنے اس ایزے مسلم اس چیزوں کی وہ کرتی ہوں کہ نہیں اپنے طور سے میں اپنی حفاظت کروں کہ ایک عورت اپنی حفاظت جو خود نہیں کرے گی تو مرد کی آنکھ تو اللہ نے بنائی ایسی ہے کہ وہ تو دیکھے گا مرد اور کیا کیوں نہیں مرد کو کیوں کہا کہ نظریں نیچے کر کے رکھے سارے مردوں پہ تخ تمہاری آنکھیں گھراب ہے ارے ساجد بھائی دیکھیں مرد کے لیے اللہ نے عورت کو بنایا کس لیے مرد کے لیے ٹھیک ہے لیکن مرد کو یہ بھی کہا کہ آپ اپنی نگاہوں کو نیچے کریں اور اسی طرح آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے صرف عورتی خوبصورت چیز ہے مرد ایک انتہائی بچھکل چیز ہے نہیں نہیں ایسی بات تھوڑی ہے آپ کیا بات کار رہی ہیں آپ نے کیا بات کار دی مطلب مرد بچھکل ہے کیا ارے مرد خوبصورت ہے جب ہی تو اس کے لیے عورت کو اور خوبصورت منایا گیا آپ کو کون سا مرد خوبصورت لگتا تھا لگتا تھا کیا مرد کسی کو یاد کر لیں نا جو جاننے والے ہیں جن کو سب جانتے ہیں ان کے بارے بتائیے نہیں بہت سارے مرد بہت اچھے ہیں بہت زیادہ آپ کے جوانی سے لے کے اب تک کچھ پانچ چھ مردوں کے نام بتائیں جو آپ کو بہت پسند تھے نہیں مجھے کبھی کوئی پسند ہی نہیں آیا خواتین کا نام لے دیں گے وہ پسند آئی ہیں تو میڈم شاہ ممارہ بہت اچھی لگتی تھی آرے میں مزاگ کر رہا تھا میں واقعی میں شکل مردوں کے تو بتا دیں کچھ تو ہوں گے ایک بیچارے کا دکھا کوئی مردانہ وجہات کا شکار محمد علی صاحب بہت خوبصورت تھے پرانے جو محمد علی صاحب کی وجہات تھیں دیکھیں آپ اسٹی بھی ملی ہیں میں نے تھیٹر کیا ہے آپ نے ان کو کوئی ان کی شادی ہو چکی تھی اس وقت تک ہاں ہاں ماشاءاللہ اچھا اس دمانے میں فلرٹ شلرٹ نہیں کرتے تھے نہیں نہیں وہ تو ہمارے ہم تو بہت چھوٹے تھے زیبہ بیگام اور محمد علی صاحب ہمارا تھیٹر دیکھنے آئے تھے چلے ایک تو محمد علی صاحب ہو گئے اور محمد علی صاحب کے علاوہ وحید نوراس صاحب وہ بھی حسین تھے ماشاءاللہ بہت میرے والد صاحب کے اور ان کے والد صاحب کی بہت دوستی تھی تو میں کافی دفعہ گئی ہوں کمال صاحب بہت خوبصورت تھے لیکن وہ ذرا سا یہ تھے کہ بڑے نٹکٹ سے تھے وہ بہت سوبر تھے دورے چٹے تھے لال رنگ کی وہ ان سب سے میں ملی ہوں بچپن میں اب آپ وہاں سیں گے کہ بچپن تو واقعی بچپن نہیں نہیں واقعی بچپن میں میں کیوں حسن ہوں گا مجھے پتہ ہے زیبہ آپ بچی ہیں نہیں بچی تو نہیں ہوں آپ کو بھی مطلب آگے بڑھائے کھلنے کودنے کے دن ہے یہ تھوڑی تھوڑی دیر میں آپ بہک کیوں جاتے ہیں آپ کو آپ کا حسن کو دیکھ کے یقین کرے میرا حسن اتنا ٹپک کہ میں کیا بڑے 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 بہک گئے ہوں گے مگر وہ بہکے میں لیکن آپ بتا نہیں آپ بتائیں گی غائے بھی کر دیں ہیں آپ نے سارے ایک چھوٹا سا بریک ہوتی میں ہم واپس آئیں گے گھر سے تیل پی کے آجا کر دیں گھر سے تیل پی کے میں چھوٹا سا بریک لیں گے ہم واپس آئیں گے کہیں مجھ جائے گا دیکھتے رہے گے زندگی میں ساتھ ادا سے نئی پی بھی فیصلہ نہیں ہوا ہے جب سے آپ لوگوں کو یہ پروگرام شکل کیے ایک سیکنڈ نہیں بولنے دیرہی زیبا یہ ہیں اسٹائیش میں چاہ رہی ہوں کہ سویل صاحب آپ کو بغا دیں آپ لوگ کی تو بڑی ایک مافیا ہے کافی عرصے دو تیس سال اس نے کسی کو آنے ہی نہیں دیا آپ عمر شریف اور بھی دو چار لوگوں کے نام ہے چلیں چھوڑے ہیں آپ کیا چاہ رہے ہیں ہم لوگ ریٹائر ہو جائیں چلیں ہیں مر جائیں کیا ہو اب تو تائم نکل گیا اب تائم تو نکل گیا وہ جب تھا اس کی میں بات کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے امریکہ گئے لنڈن گئے ابھی بھی ہم لوگ امریکہ گئے کیا ہوا پھر وہاں جائے سبر ہوا عمر شریف کے ساتھ آپ کا کافی ایک بہت لمبار سا بہت لمبار بیس سال کیسے دیکھتی ہیں آپ اس بار کو اور عمر شریف صاحب کے بارے میں آپ کیا کہیں گے عمر بہت اچھا یعنی میں سمجھتی ہوں کہ ایشیا میں اس جیسا کومیڈی آرٹسٹ نہیں ہوگا بہت اچھا یعنی اس کے پاس بھی لفظ صحیفوں کی طرح اترتے ہیں اور وہ جب بولتا ہے تو آگے والے کو بالکل متحیر کر دیتا ہے اتنا خوبصورت بولنا اس کا اور ایسے آرٹسٹ کم بنتے ہیں دنیا میں اور میں سمجھتی ہوں اس کو بہت لمبی ایننگ ابھی بھی کھیلنی چاہیے تھے لیکن ابھی اس کی طبیعت کچھ تھوڑا سا ڈسٹراب ہے بیٹی کی دیتھ کے بعد شاید ان کے اور بھی بہت بڑی ٹریجیڈی عمر شریف جو ہے وہ واقعی پاکستان کا زبردست بندہ تو انسان کی ایسے سے بتائی یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ کتنے بڑے سنکار ہیں اچھا بندہ ہے آپ سے سنا بڑی لڑائی رہتی ہے اور ہر وقت آپ اہاں میں نے سنا آپ کے بڑے پیسے لے گئے ہیں نہیں نہیں کس نے ہونا یہ کسی نے بتایا یار یہ آپ کٹنی ہو علی پھر دیکھ یار سوید صاحب کیا یار یار جو ہم لوگ خواہیں سکتے ہیں وہی باتیں کریں ساجد حسن صاحب سے بات چیت ہوگی یہ کیا آپ کون کون سے کس قسم کے انسان چلے یہ تو بتا دیں یہ جو آپ مزاق میں کرتے ہو یہ جو ہمارے ناظرین ہیں وہ سمجھیں گے واقعی بات سکتے ہیں اتنے بے وکوف نہیں ہیں نہیں نہیں آپ ہمارے ناظرین کو عقل ون سمجھیں بہت زیادہ جو سب کے جھوٹ سمجھ کے نہیں تو کیوں آپ بول رہے ہیں کہ عمر سے میرا جگڑا ہوتا ہے کب ہوتا ہے جتاں لگتا میں نے کھیل کھیلا کام کیا اس کے ساتھ شاہدی کسی نے کیا ہاں ڈرامو میں ہم ایک دوسرے کے بلکل سخت حریف ہوتے تھے اور ہونا بھی چاہیے جب آئے ایسے آرٹسٹ آپ مقابلہ کرتے ہو وہاں پہ ڈٹ کے کام کرو ایک جہاں سٹیج پہ آپ کی دوسرے کے سامنے ہاں سٹیج پہ مقابلہ وہ مقابلہ تھا مہین بھائی تو میرے ڈیڈی تھے انہوں نے تو میرے تھیٹر کی اببہ سے اجازت لیتی ورنہ مجھے کبھی تھیٹر کرنے کی اجازت مہین بھائی کے بارے مہین بھائی مجھے خود لینے آتے تھے میرے اببہ جی کو آواز دیتے تھے بابا کو کہتے تھے ہم اپنا بیٹی لینے آیا ہے کیونکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے وہ گھر سے لے کر جائیں گے اور گھر لا کے چھوڑیں گے تو وہ اببہ کی اببہ کی اردو ذرا گلابی تھی تو وہ اسی طرح بابا کی نکل کرتے ہوئے عمر بھائی تو بہت دل پھینک رہے ہیں کہتے تھے کہ عمر بھائی تو بڑے دل پھینک تھے اگر دل پھینکتے تو ہم پہ ٹرائی نہیں کی انہوں نے نہیں آپ پہ نہیں کی مگر بھاکیوں میں سننے میں تو یا دل پھینک کہے کے نہیں میں پوچھ رہا ہوں کہے نہیں عمر بھائی ہیں اچھا مہین بھائی کی بات نہیں میں عمر بھائی کی بات کر رہا عمر بھائی ہیں ابھی تک ابھی تو ان کی ماشاءاللہ بھی بہت ابھی نارسی بات کرے ان کی بابی نے دیکھ لیا ہماری بابی نے دیکھتے بابی تھوڑی اب تو بابی آئے لیکن مطلب سنفے نازک سے خاص خاص طرح کا محبت اچھی بات ہے زندگی یہی تو ہے کہ آپ دیکھیں خوش ہوں اور پھر انسان اور پانچ دس شادیاں کر لیں چار شادیاں کوئی تو ویسے ہی آپ کو سرٹیفیکیٹ ہے نا کوئی مسئلہ تھوڑی ہے عورت کو اپنا دل وسیع کرنا چاہیے کرنا چاہیے ہاں جب میاں کو اگر پسند دے تو بولے ویلکم لے آئیں کوئی بات نہیں کیا ہے یہ آپ نے اپنی طرح سے کہہ دیئے نہیں اپنی طرح سے نہیں کہا کئی کرو خواتین آپ سے اگری نہیں کرتی نہیں ہوتی تو اپنے گھر میں خوش رہے تو مہین بھائی کے بارے میں اور عمر شریف کو اگر آپ دونوں کا موازنہ کریں مہین بھائی جو تھے وہ ذرا سا مختلف مزاج کے بندے تھے اور عمر بھائی کا مزاج الگ ہے بہت فرق ہے ان کے مزاجوں میں کومیڈی میں ماشاءاللہ یہ ہے کہ عمر بھائی جو ہے ایک خاص طبقے کو پسند ہے مہین بھائی کا ایک الگ خاص طبقہ ہے تو ہر ایک مطلب دیکھیں کئی چیزیں ہوتی ہیں آپ کی بات کسی کو اچھی لگے نہیں لگے کسی کو میری بات اچھی نہیں لگے اچھی لگے تو ڈیپینڈ کرتا ہے تو مہین بھائی کے ساتھ ہمارا ایک الگ وہ تھا مہین بھائی اور عمر بھائی نے جب ساتھ کام کیا میں نے سارے پلیز میں کیا ہے تو ہم سب بہت انجوائے کرتے تھے شرارتیں ہم نے ہماری بتا خوش نصیبی کیا ہے ساجد کہ ہمارا جو جوب تھی نا وہ ہی ہماری زندگی اور ہماری پسند اس کو ہم نے بہت انجوائے کر کے کام کیا ہے ہر وقت تھیٹر میں تو ہم اتنا انجوائے کرتے ہیں لیکن آپ لوگ کوئی ایکہ نہیں کر سکے کوئی ایسی ارگنیزیشن نہیں بنا سکے کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ نہیں پیدا کر سکے کوئی ایکہ نہیں رہا کہ جس کی وجہ سے آپ ایک دوسرے کا خیال کر سکے اللہ پاک نے جن کو اتنی اوپر جگہ دی تھی نا اگر وہ اس چیز کو سوچتے تو آج حکومت کر رہے ہوتے ان لوگوں نے نہیں سوچا مجھے یہ بات کی شکایت ہے جو کہہ رہے ہیں جی بالکل اگر جن کو اللہ نے موقع دیا تھا اور بڑا بنایا تھا اگر وہ یہ سوچتے اور ایک اچھا گروپ منٹین کرتے لوگوں کے رسک کا ذریعہ بناتے اور سوچتے تو آج کیا ہوتا کہ بہت سارے لوگ جو ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں وہ کام کر رہے ہوتے بھئی یہ نئی سوچا لوگوں نے تو آج یہ حال رویلٹیز بھی ختم ہو گئی رویلٹی تو ہی نہیں کہا کب کس پروگرام کی رویلٹی ملتی ہے بلکہ ہمارے جو اتنے سال 35 سال سے جو پروگرام ہم نے کیے کئی تو ہمارے یوٹیوب پہ ملتے بھی نہیں ہے پروگرام وہاں بھی ہم سے دشمنی کی گئی ہمارے سپر ہٹ پروگرام ہمارے نہیں ہیں یوٹیوب پہ اور آج ایک لڑکی اگر گلی میں کسی نے چھڑ دیا تو اس کا بھی یوٹیوب پہ ریپورٹ ہوتی ہے ہمارے اتنے محنت کی ہوئے پروگرام اتنے اچھے پروگرام وہ یوٹیوب پہ نہیں ہے مجھے بڑی شکایت ہے اس بات کی کہ سپر ہٹ پروگرام نہیں ہے یوٹیوب پہ اور اب کس طرح سے دیکھ رہی ہیں ٹیلیویجن کا فیوچر جس طرح سے اب چل رہا ہے اب تو سادہ تر لوگ ہمیں گئے رہے جی سوچل میڈیا آ جائے گا اور چینلز کی وہ بات نہیں رہے گی میں ہسا نہیں سمجھتا آپ کیسے سمجھتے میرا خیال ہے کہ دیکھیں ہر ایک کی اپنی سوچ ہے جو چیز جس کو پسند ہے سینما کے لیے کہتے تھے کہ سینما ختم ہو جائے گا جس کو سینما دیکھنا ہے وہ آج بھی آٹھ سو کا ہزار کا ٹکٹ لے کے سینما دیکھتا ہے جس کو ٹی وی دیکھنا ہے وہ ٹی وی دیکھے گا جس کو نہیں دیکھنا ہے کوئی چیز نہیں دیکھے گا جہاں تک ہے کہ آپ بھڑ کے چھتے پہ جب پتھر مارتے ہو تو مکھیاں بہت ساری جگہوں پہ جا کے بڑھ جائے گا مجھے ابھی سیاست پہ آ جائے تھا دو مینے کیونکہ آپ کی تو بہت بہت کوئی بات کوئی سنتے ہی نہیں ہو جو کوئی آدمی اپنے بات بولنے لگے اس کو کارڈ دیتے اس کے یہ کیا مطلب ہے کس لیے بیٹھے ہوئے یہاں پہ میں صوفہ اوفا اُلڑے دوں گی ایسی فضول میں بات کرو تو بات کارڈ دے تو یہ کیا بات ہی چلو بول دو پوری بات بول دو ختم ہو گیا وہ ریدم توڑ دو آپ ریپیٹ کرنے لگ جاتی مجھے آپ نے پتہ ہے آپ نے بات کرنی وہی کہ بڑا بڑوں کا کیال کرو نہیں کوئی نہیں نصیت کر رہی ہوں میں کیا کرنے آئی ہوں آپ ہو نا مسٹر فصیحت دیدر بیٹے ہو آپ کرو پتہ نہیں کیسی کیسے عجیب ایک بات پوچھتے ہو پھر وہ بات پوری نہیں ہوتی ہو بیچ میں نہیں جیسے مورننگ شو کے عورتے ہیں آپ کی بات پورے ہوتے تو پورا پروگرام نکل جاتا ہے نہیں آپ مورننگ شو تھوڑی کرنے آئے ہو آپ دو گھنڈے کا پروگرام نکل جاتا ہے نہیں آپ تمہین ایسی بانتی ہیں جلدی بات کریں نا آپ شروع کرتی ہیں دراصل قبل مسیح میں یہ ہوا کرتا ہے دو چار گھنٹے گزر جاتے ہیں اچھا چلو یار کرو جو بات کرنی جلدی جلدی کرو سیاست پہ آجائے اس سے پہلے کہ ہم بات کریں سیاست پہ کیونکہ یہ بہت بڑی آپ نے دیکھا ہوگا مورننگ شوز میں شام میں رات میں کافیر جانا ہے بریک پہ بریک پہ ایک چھوٹا سکھو بھائی اس کے بغیر کو گزارے چھوٹا سکھو بھائی کئی میں جائے گا we'll be right by welcome back آپ دیکھ رہے ہیں زندگی بھی ساجہ سیاست پہ اب بات کریں گے زیبہ سے اور اگر آپ کو نہیں پتا میں آپ کو بتا دیتا ہوں پاکستان کا سب سے بڑا اگر کوئی political analyst ہو سکتا ہے تو اس وقت بیٹھا اب آپ سب کی باتیں بھول جائیں کیا حارون رشید کیا نجم سیٹھی کیا مبشر لکمین کون کون ٹیٹا سب یہی ہیں ساجد میں اگر نہیں ہوتی ایکٹر نا تمہیں سیاست میں ضرور جاتی لیکن آپ سوچتے ہوں نہیں اللہ نے میرے رستے بدل دیئے شکر کریں ورنہ فردوس آشی ایوان کا کہتے ہیں کیونکہ فردوس اور آپ میں کوئی مقابلہ تھا ہی نہیں آپ نے جی جانا تھا اس سے نہیں وہ بیچاری پھر پتہ نہیں آتی بھی نہیں اچھا وہ بیچاری ہے وہ بیچاری ہے کہ ہم بیچارے ہیں سارے واپس آگئی ہیں کیا وہ واپس آگئی ہیں اور وہ اسی طرح آتی جاتی رہیں گی سیاست پاکستان کی اس کو کس طرح سے دیکھتی ہیں آپ پاکستان کی سیاست کو اب گندہ کر دیئے گئے اگر دیکھا جائے کیونکہ سیاست ایک خوبصورت جذبہ ہے اپس میں ایک دوسرے سے لڑکے ملک کی خوشحالی کے لیے کام کرنے کا آج کا سیاست دانے نا وہ صرف اپنے لیے سوچتا ہے وہ ملک کے لیے نہیں سوچتا اس بات کا دکھ ہے وہ صرف اپنے گھر کے لیے اپنے لیے سوچتے ہیں تو کیا کرے وہ نہ سوچے اپنے لیے نہیں یار ایسا بھی نہ سوچو کہ اپنے ہی بنگلے لیکن اگر اس کے اببہ کو آپ ڈال رہے ہیں جیل میں تو کچھ تو کرے گا وہ نہیں نہیں کوئی بھی نہیں یہ ایسی سیاست نہیں ہونی چاہیے نہیں نہیں چھوڑیں ہماری عوام جو ہے نا اس کی غلطی ہے میں سمجھتی ہوں عوام سن لو ہم غلط نہیں ہونا تو ہمارے اوپر کوئی بھی ہمیں اس طرح نہ یوز کرے کچھ شرم کرے ہم لوگ ہماری غلطی ہے پاکستان بہت اچھا ہے پاکستان کے پاس وسائل بہت اچھے ہیں پاکستان کو اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا ہے پاکستان پہ ہم فخر کر سکتے ہیں اپنے گھر کے بار کچھرا رکھتے ہیں اپنی گلیاں گندی کرتے ہیں حکومت نہیں کر رہی یار آپ خود بھی تو کچھ کرو ہم خود کیا کر رہے ہیں اور ہمارے کو اللہ تعالیٰ ویسے ہی حکومان دے رہا ہے جیسے ہم لوگ ہیں میں آپ سے پوچھوں آپ تو عمران خان ہے عمران خان ہے عمران خان سے یہ امید ہے کہ عمران خان پاکستان کے لئے بہت کچھ کرے گا ہمیں یہ امید ہے اور اس کو کرنے دیا جائے تو اگر جب کرنے ہی نہیں دیں گے عمران خان کو تو وہ بھی کیا کرے گا دو سال میں اگر آپ دیکھیں تو عمران خان نے بہت کام کیا ہے یہ نہیں کہ نہیں کیا اس نے کیا ہے تو یار پلیز اس کو کرنے دو آپ صرف اس بات پہ کہ آپ کی دشمنی ہے کہ جی آپ کا وہ ووڈ بینک کم نہ ہو جائے یا آپ کے ابا پیچھے نہ رہے جائے آپ کی خالہ پیچھے نہ رہے جائے نہیں نہیں کوئی جیل میں بھی جانے کی تو جیل میں تو یار زرداری صاحب ہیرو ہیں ہمارے بیچارے کہتے ہیں جیل میں جا کے تو آدمی ترقی کرتا ہے آپ کو پسند ہے زرداری صاحب زرداری صاحب سویڈ ملی بھی ان سے بہت اچھی ہاں کتنے گھنٹے ملاقات رہی آمنے سامنے ملاقات ہوئی تھی گھنٹوں میں نہیں ہوتی تھوڑی در کیوں تھی انڈیا گئی ہیں آپ کبھی نہیں میں انڈیا نہیں گئی ہم انڈیا کے لیے کیا بات کر رہی ہیں دلیب صاحب جب پاکستان آئے تھے انہوں نے چار آرٹسٹوں سے ملنے کی خواہش کی تھی ان چار میں زیوہ شنازی دلیب کمار صاحب سے مل چکی ہیں جی میں مل چکی ہوں سائرہ بانوں کی خواہش تھی بیٹی مانوں کے ساتھ اب تو اپنا گھر بچانے کی چکر میں رہ گئے ہیں مجھے انہوں نے انوائٹ کیا تھا بابرہ شریف صاحبہ کو اور مجھے دونوں کو مجھے آفر ہوئی تھی فلم کی ساجد مجھے گویندہ نے فلم کی آفر کی تھی میں وہاں سنتوشیاں میں سنگاپور میں کام کر رہی تھی تو انہوں نے مجھے دی تھی جہاں لندن میں میرے بھائی کا گھر ہے ان کی بہن کا گھر ہمارے گھر کے پیچھے ہی ہے تو انہوں نے کہا دیدی آپ ہمارے ساتھ ایک فلم کریں جو میں مزایا کرنا چاہتا ہوں تو اس میں سلمان خان اور گویندہ دونوں تھے اور مجھے جو آفر ہوئی تھی وہ ایک مسلمان عورت کی تھی جو مندر میں رہتی لیکن جب میں نے سٹوری سنی دبائی جا کے تو وہ ایک ہماری مذہبی سٹوری ہے میں نے فوراں منا کر دیا ایک وقت تھا کہ ٹیلی ویژن پاکستان کا اتنا زیادہ پاہفل تھا کہ ان کی بڑی بڑی فلمیں ان سے مقابلہ کرتے تھے اب بھی ایسا ہی ہے کہ اب آپ سمجھتے ہیں کہ ختم ہو گیا ہماری فلم میں بہت آگے چلے گئے ہیں ہمارے پڑے لکھے بچے آگے ہیں اور ما شاءاللہ بہت اچھی فلمیں بنا رہے ہیں کونسی فلمیں مائرہ کی فلمیں دیکھی ہیں کس کی فہد مصطفیٰ کی دیکھی ہے نامعلوم افراد نبیل قریشی بہت زبردست ما شاءاللہ بہت اچھا ڈیریکٹر ہاں اس کی فلمیں میں نے دیکھی ہیں ینگ لڑکے لڑکیوں میں آپ کو کون پرسند ہے فہد بہت اچھا کام کر رہے ہیں زبردست کام کر رہے ہیں اس نے بہت امپروف کیا ہے میں نے فہد کے ساتھ مارننگ شوز بھی کی ہیں میں نے وہ ڈیبیو اس کا میرے ساتھ ہوا ہے اکبال انساری کا ہم بشرا نے لکھا تھا اور اس نے پہلا پلے میرے ساتھ ہی کیا تھا ایسے بہت سے ایکٹر فلم ٹیلیویجن سے کن لوگوں سے آپ کی ابھی تک دوستی ہے جن کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے مجھے پاکستان کی جتنی ابھی نئی فلمیں کبھی کسی نے آفر نہیں کی میں ہمیشہ سرچ بولتی ہوں مجھے کوئی انسارٹ نہیں لگتی لیکن مجھے آج تک یہاں جتنی فلمیں نئے لوگ بنا رہے ہیں کبھی کسی نے فلم کی آفر بھی نہیں کی ہاں پاکستان کی وہ فلمیں میں نہیں کی ہیں شمی مارا باجی والی جاویش شیخ صاحب کی جو تھی اپنا چیف صاحب وہ کی میں نے باجی کی کی اور میں نے باجی سے جب پہلی دفعہ فلم کے لیے ہاں کی وہ اس بات پر کی تھی انہوں نے کہا فلم کر لو میں نے کہا میرے گھر والے تو کہنا لگی تمہارے گھر والے لندن میں رہتے ہیں کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا بیٹا ایک ہفتے میں تو پاکستانی فلم اتر جاتی ہے تو میں نے ہی شوق میں کر لی پتا چلا وہی فلم زی ٹی وی پہ لندن میں جس سے آپ بچنا چاہیے تھی وہی ٹیلیویجن اور فلم کی اس کتنے عرصے ہو گئے اب آپ کو تیس پتیس سر چاریس سر پچاس سر تو ایک زیبہ وہ تھی جب نکلی تھی اس کے خواب ہوں گے اس کی چیزیں اور اب ایک زیبہ ہے جو کیا آپ وہ سب کچھ اچیو کر پائیں جو آپ نکلی تھی ساجد انسان بہت کچھ سوچتا ہے میں نے اس وقت کچھ بھی نہیں سوچا تھا میری میری امی مجھے جب دیکھتی تھی تو کہتی تھی کاش میرا بڑا بیٹا ہوتا تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں اپنی ماں کو بیٹا بن کے بتاؤں گی اور کچھ ایسا ہوا جب میرا بھائی بہت چھوٹا تھا چھوٹا والا تو بابا کی ڈیت ہو گئی میں نے اپنی ماں کو بیٹا بن کے دکھانے کی دعا کی نہیں میں نے نہیں دکھایا میں نے اللہ سے کہا کہ مجھے ایسا بیٹا بنا کہ میں اپنی ماں کو یہ کمی ختم کر دوں کہ میں بیٹی ہوں اور اللہ نے مجھے مضبوط کیا الحمدللہ اور آپ نے تقریباً اپنے سارے خاندان کو بہت زیادہ مدد کیا یہ اللہ نے میرے سے کام لیا یہ میرے سے اللہ نے کام لیا میں نے کچھ نہیں کیا دیکھئے اللہ تعالیٰ جب بیٹی کو پیدا کرتا ہے تو بہت سی بیٹیاں ہوتی ہیں وہ اس لئے پیدا ہوتی ہیں کہ انہوں نے جہز لے کے جانا ہے کسی کا گھر آباد کرنا ہے ہمیں بچے پیدا کرنے نسلے بنانے اور کچھ بیٹیاں خاص ہوتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اس لئے منتخب کرتا ہے کہ وہ اپنے خاندان اپنے ماں باپ کے لئے کام کرے آج کل تو آپ کے پاس ہے کوئی نہیں کام زیادہ آپ خود ہی بتا رہی ہیں صاحب صاحب بات کریں کیا کرتی رہتی سارے دن آپ میں پانچ وقت نماز پڑھتی ہوں اور قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھ رہی ہوں اور بہت سارے انجیو کے ساتھ وابستہ ہوں جن کے لئے میں فری کام کرتی ہوں کوئی پیسے ویسے نہیں لیتی اور اپنے آپ کو محضوظ کرنے کے لئے کیا کرتی ہیں میں بہت انجوائے کرتی ہوں جو کام کر رہی ہوں وہی میرا محضوظ ہونے کا ٹی وی شیئر نہیں دیکھتی ہیں فلمیں نہیں دیکھتی ہیں گانے نہیں سنتی ہیں کتابیں نہیں پڑھتی ہیں کتاب سے بہت شوق ہے کتاب تو بچپن سے میں نے اپنے سارے جیب خرج کے پیسوں سے کتاب لی اور امہ کا چھپر کٹ کا پلنگ ہوتا تھا جس میں نہیں ہوں بڑی بڑی چادروں سے چھپا اس کے اندر چھپ کے کتابیں پڑھتی تھے کون سے رائٹس پسند ہیں آپ اس زمانے میں میں رضیہ بٹھ کے نوول وہ شوق سے بڑھتی تھے اس زمانے میں یہ تھا لڑکیوں کا شوق ہی ہوتا تھا کہ وہ ایسے نوول پڑھیں جو پورا ہی ڈراما ہوتا تھا ابھی تک بس وہی نوول پڑھے اس کے بعد کچھ چھوڑ دیا تھا اس کے بعد بکس تھوڑی سی پڑھیں لیکن اب نہیں پڑھتی ہیں اب شاعری زیادہ پڑھتی ہوں ابھی انٹرنیٹ یا نئی ٹیکنالوجیز کمپیوٹر سے کوئی دلچسپی نہیں اتنا نہیں ہے بالکل نہیں ہے تھوڑا سا ضرورت کے تحت وارس اپ وغیرہ کوئی یوز کر لیتی ہوں کہ وہ ضرورت بن گیا پہلے تو مجھے وہ بھی نہیں آتا تھا لیکن ایک چینل پر جب میری جوب ہوئی آپ کے ساتھ تو وہاں جا کے میں نے سیکھا انٹرنیٹ اس وقت جب انٹرنیٹ چلا رہے تھے میں نے ان سے کہا لائے بندے کو ادھر آؤ میں نے کہا مجھے یہ نہیں آتا میں کیسے کروں پھر اس نے کہا میں آپ کو سیکھا ہوں گا پھر میں نے ماں سیکھا اور پھر اس کو بھی میں نے چیلنج سمجھ کے سیکھا پھر اتنا سیکھ لیا کہ جو مجھے سکھانے والا تھا اس کو میں بتاتی تھی یہ غلط ہے تو وہ کہتا ہے آپ جھوٹ بول رہی ہیں آپ کو آتا تھا آپ نے میرے ساتھ ڈراما زندگی کیا ہے آپ کے خیال زندگی بہت خوبصورت ہے اس کو انجوائے کرنا چاہیے اور اس کی قدر کرنی چاہیے اللہ نے اتنی خوبصورت زندگی دی ہے تو اللہ نے جس طرح ہمیں بھیجا ہے دنیا میں اس کو اس طرح استعمال کر کے واپس چلے جائیں یہ شکوے شکایت حسد دوسروں سے خفا ہونا لڑنا بھیڑنا یہ بیکار ہے وہ پھر آپ کے چہرے پہ آ جاتا ہے آپ دوسری کو یہ جب تر پہتے ہیں آپ بار بار آپ کے چہرے پہ آ جاتا یار آپ مجھ پہ الزام لگایا جائے ہیں قسم سے میں تھوڑا اپنا مجھ صحیح کر لیتی ہوں زندگی کیا ہے بتائیں نا بہت ہی حسین چیز ہے جو لوگ اس میں زہر کا رنگ بڑھ دیتے ہیں ان کا کیا کریں آپ دیکھیں نا وہ زہر کا رنگ والے زہر ہی ہو کے چلے جاتے ہیں مقصد کیا ہے زندگی کا زندگی کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں اللہ نے آپ کو بھیجا ہے ایک اچھے میسنجر کے طور پر آپ اس کو انچوائے کرو اور لوگوں میں محبتیں باتو پیار باتو اپنے رشتوں کو نبھاؤ گی کہ رشتے بھی دیکھیں وہاں تک ہیں دنیا میں پیدا ہوئے آپ کا نام رکھا جائے گا جیسے ہی آپ مریں گے آپ کا نام بھی واپس لے لیا جائے گا کہیں گے میت اٹھاؤ دفن کرو نام کوئی نہیں لے گا آپ کا نام بھی یہیں چھن جائے گا تو زندگی بس اتنی ہے کہ ٹرین پر جیسے آپ سفر کر رہے ہو تو آپ کے پاس ایک بیگ ہے اور اسی بیگ کے ساتھ عمال کے بیگ کے ساتھ واپس جانا ہے جب سویٹی بجے گی خدا حافظ زیوہ شناس چلی گئی ایک دن ٹی وی والے خوب بیچیں گے زیوہ شناس کو ملیں گے ملکوں ملکوں کانے وانے ہوں گے اس کے بعد کوئی اس کی قبر پر بھی فاتحہ پڑنے نہیں ہے نہیں ایسا کیا ہے آپ کو یاد رکھیں گے آپ کے کام سے یاد بھی رکھیں گے جب جب دیکھیں گے آپ کا کام یاد رکھیں گے جب بیچنا ہوگا بیچ دیں گے نہیں بیچ دیں گے نہیں بیچ دیں گے کوئی یاد بھی نہیں کرے گا پس یہاں رہیں جتنے خوش رہیں دوسروں کو خوشی دیں سکون سے رہیں اور کوشش کہاں آپ کی زندگی سے دوسرے فائدہ اٹھائیں اور خوش ہوں جب آپ کسی جگہ جائے میں اس ماحول میں آئیں ہوں سب مجھے دیکھ کے اگر خوش ہوئے ہیں تو بس میں کامیاب ہوں کھانا نہ پکاتی ہیں آپ نہیں کھانا میں ہاں میں میں سونا آپ بالکل نہیں پکاتی ہیں لوگوں کو آپ نے آپ نے کھانا پکا رہے نہیں سیکھا نہ آپ کو کپڑے بنانے آتے ہیں نہ آپ کو کھانا پکانا آتا ہے آپ کو کوئی سلیکہ نہیں آتا ہے آپ میری ماں جیسی باتیں کر رہے ہیں جو بچپن میں کرتی تھی تو جا کے میرا نام برباد کریں گے تو وہ ارمہ مجھے بیجتی تھی کچھن میں کھانا کھانے کا شوق تو بہت ہے نہیں اتنا نہیں ہے کھانا بنانے کا اور کسی کو کھلانے کا بہت شوق ہے میں چائنیز بہت اٹیلین اور چائنیز شوق ہیں پاکستانی کھانے نے مرچوں والے نے باہر جا کے کھانا پسند کرتی ہیں گھر میں رہتی ہیں گھر میں گھر کا کھانا باہر کا اتنا شوق نہیں ہے کوئی کہتا ہے کہ چلو نہیں میں کہتا ہوں کوویڈ کے بعد آخر میں کوویڈ میں بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں ہر وقت پریشانی کوویڈ آ گیا پہلے ایک تو ایسے ہی کوئی اچھی خبریں نہیں تھیں پوری دنیا میں ایک ریسیشن آیا مدھا پھر کوویڈ آ گیا ہے یہ لوگ اپنی ڈیپریشن سے نکلنے کے لیے کیا کریں زیبا آپ ذرا بتائیں لوگوں کو بہت ہے نا میں نے کہا نا بہت کام ہے آپ اپنے رشتہ داروں کو دیکھو اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھو اپنے پڑوس کو دیکھو ان لوگوں کو دیکھو جن کو ضرورت ہے اگر آپ یہ محسوس کرو گے نا کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو دوسرے کے ساتھ کیوں ہو تو آپ دوسروں کی ہیلپ کرو گے میں نے یہ سیکھا کہ میں نے لوگوں کی مدد کرنی شروع کی اور میں اس سے پہلے بھی کام کرتی تھی مدد کے لیکن اس میں بہت زیادہ کیے میں نے صرف اس لیے کہ میں نے سوچا کہ اگر میں یہاں کے ایلی ہوں پاکستان میں میرے بھائیوں نے کہا وہ یہاں آجاؤ اب پھز گئے نہیں جا سکتے تھے یہاں پہ ساری پروازیں رک گئیں میں امریکہ سے آئی تو مجھے لندن واپس جانا تھا میں نہیں جا سکی میں یہاں پھز گئی تو پھر میں نے سوچا کیوں نہ زیبا شہناس جو ہے وہ لوگوں کے لیے کام کریں مجھے اس ملک نے اتنا کچھ دیا ہے اور دنیا میں جب ہم آئے ہیں ہم لوگوں کی آسانی کے لیے اگر کام کرنا شروع کریں تو بہت خوشی ہوتی ہے تو کوویٹ بھی یہی ہے کہ یہ تکلیف کا وقت ہوتا ہے آپ دوسروں کے لیے آسانیاں کریں دوسروں کی ہیلپ کریں خوش رکھنے کی کوشش کریں تو آپ کا اندر خود ہی خوش ہوگا کیسے چاہتی ہیں آپ کو کیسے یاد کیا جائے میں چاہتی ہوں مجھے لوگ جب یاد کریں تو میرے لیے دعا کریں اور آسانیوں کی کہ اس جہاں میں بھی میرے لیے اسی طرح کی خوشیاں اور زندگی ہو thank you very much that was زیبا شہناز میری بہت پرانی دوستی اور آپ کو یہ جو ہم لوگوں نے کچھ مزا کچھ سیریس بگر زیبا کی جو جو ایک بہت بڑی contribution ہے وہ مسکراتوں میں ہے کہ جب بھی آپ زیبا شہناز کو دیکھتے ہیں کم از کم میں تو میرے چہرے پہ کیا پورا وجود میرا ہسنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کیونکہ زیبا نے ایسی مثال قائم کی ہے کہ زندگی جیسی بھی ہو اس کو ہس کے اور مسکراہت کے ساتھ گزارا جائے اور میں یہ آپ کو بالکل یہ وسوق سے بتا رہا ہوں بات کہ جتنے عرصے سے میں زیبا کو جانتا ہوں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے ان کو پریشانی کے عالم میں دیکھا ہوں ہاں یہ ضرور ہے کہ شکایتیں رہتی ہیں زیبا کو ہم سب کو لیکن اس کو اس کو نبھانے کے لیے جو مسکراہت رکھی ہوئی ہے زیبا نے اللہ اس کو ہمیشہ قائم رکھے زیبا بہت بہت شکریہ آپ کا آپ کا شکریہ آپ نے اتنے محدود عرصے میں مجھے یاد رکھا میں نے کیا محدود عرصے اتنے عرصے میں آپ کو یاد رکھا یہ میری خوش قسمتی زیبا thank you very much اور میں بہت پیار کرتی ہوں آپ سے آپ کو پتہ آپ جب بلائیں گھر بلائیں پروگرام میں بلائیں تو میں آ جاتی ہوں اور مجھے بہت اچھا لگتا آپ کے ساتھ آپ میں زندگی موجود ہے آپ نے بھی زندگی کا اسی طرح مقابلہ کیا جو ہونا چاہیے آپ ہمیشہ ہستے مسکراتے ہوتے ہو کبھی نہیں دکھ میں بھی ہوتے ہو تو ہستے ہوئے اپنا دکھ بیان کرتے اس لئے کوئی سیریس نہیں لیتا آپ کو یہ بات بھی ہے میں بھی پچھلے دنوں ادھار مانگے گیا تھا کئی لوگوں کے پاس سب نے مجھے کہا ایسا مزاک نہ کریں میں نے کہا نہیں بھائی کسی نے نہیں دیا یہ بات سچ ہے اپنوں کے فریب مسلسل کے باؤجید کھچتا ہے دل خلوس کی آواز پر ابھی یہ بات سچ ہے اسی کے ساتھ اگلی پروگرام تک کے لئے جات دیجئے موسیقی